کہ آپ لوگوں کی تو نسل ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر میرے ساس کے کہنے پہ میرے شوہر نے مجھے ایک دن ڈیواز دیتے وہاں دو راتیں ہم لوگ باہر بیٹھے رہے ہیں لیکن کسی نے ہماری مدد نہیں کی وہ کہتے ہیں وہ ہماری نہیں ہے اگر ہماری طرف سے مرتی ہیں تو مر جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں فریم 360 میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی میں ساتھ ایک خاتون مجود ہیں ان کا نام نیدہ ہے ان کو ان کے شوہر نے صرف اس وجہ سے طلاق دے دی کیونکہ ان کے گھر تین بیٹیوں کی ولادت ہوئی ان تین بیٹیوں کی ایک بیٹی کی آنکھوں سے بلکل انہیں نظر نہیں آتا اور پدائشی طور پہ بھی ان کے دل میں سراخ ہے اور جانتے ہیں ان سے میری بہن سے کہ کیسے یہ گزر بسر کر رہی ہیں بیٹیوں کا علاج کیسے کروا رہی ہیں ایک بیٹی کو بلکل نظر نہیں آتا ایک بیٹی کی آنکھ سے ایک آنکھ سے نظر آتا ہے بین یہ بتائیں کہ یہ کیا سارا ماجرہ تھا آپ کے میاں نے آپ کو کیوں چھوڑ دیا جی بس میری یہ بچیاں اس طرح ہو رہی تھی تو پھر میری ساس نے کہا کہ ہم نے نہیں رکھنا ہے ہمارے جو ہے نا فیملی والے وہ اتراز کر رہے ہیں اور دو میرے بیٹوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے کہ آپ لوگوں کی تو نسل ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر میری ساس کے کہنے پہ میرے شوہر نے مجھے ایک دن ڈیواز دے دی آپ نے اپنے شوہر کو کہا نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور بیٹیوں کی صدقہ ہی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اولاد دینا تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا جس سے چاہے بیٹا دے جس سے چاہے بیٹی دے جی میں نے بہت زیادہ وہاں برداشت کیا ہے مار پیٹ اپنے دیوروں کی اپنی ساس کی بہت زیادہ برداشت کر کے بچی ہسپٹل میں داخل رہی ہے چلڈرن ہم لوگوں نے وہاں سائیکل پہ جاتے رہے ہیں اس کا آپریشن کروانے کے لیے بہت مشکلیں اٹھائیں ہیں اور جب انہوں نے ڈیوارس دی تو مجھے بتایا ہی نہیں ہم لوگ اپنی امی کی طرف گئے تھے واپس آئے ہیں تو انہوں نے گھر میں داخل انہیں نہیں دیا اور میرے شوہر کا اچانک نکاح کر دیا آپ کو پتا بھی نہیں انہوں نے ڈیوارس بھی آپ کو دے دی اور شوہر کا چھپکے سے نکاح کر دیا جی بلکل اسی طرح مجھے پھر ولیمے والے دن پتا چلا کہ ان کی شادی ہو گئی ہے اور پھر میں وہاں دروازے پہ جا کر بہت زیادہ لڑی ہوں روئی ہوں وہاں دو راتیں ہم لوگ باہر بیٹھے رہے ہیں لیکن کسی نے ہماری مدد نہیں کی آپ نے اپنے شوہر کو کبھی کہا نہیں کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں جی میرے شوہر سمجھتے تھے اس بات کو لیکن میری ساس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے اسے نہیں رکھنا اب وہ کہتی ہے کہ جو مرضی تم کر لو میں تمہیں یہاں رہنے دوں گی اور آخری حل اس کا یہی تھا کہ اس نے میرے شوہر کی شادی کروا دی آپ کی شادی اپنے خاندان میں ہوئی تھی جی میری امی کی خالہ ہے رشتے دار ہیں ہمارے قریب بھی رشتے دار ہیں جی بس بہت مشکل ہے اب ان بچیوں کو سمحالنا میں جاتی ہوں گھروں میں کام کرتی ہوں لیکن بچیاں بہت پریشان ہوتی ہیں سمجھدار ہوگی ایک بڑی بیٹی میری پندرہ سال کی ہے جو کیمرے کے سامنے نہیں آ رہی بہن مجھے یہ بتائیں کہ بچیوں کے پداشی طور پر دل میں سراخ ہے اور ایک بچی کو بالکل نظر نہیں آتا اور ایک بچی کی ایک آنکھ سے نہیں نظر آتا تو کیسے منیج کر رہی ہیں یہ جی بہت مشکل سے منیج کر رہی ہوں بچوں کو اندر بند کر کے جاتی ہوں اور یہ جب فائکہ چھوٹی تھی جب تو یہ گھبراہ کے دروازے کے پاس بیٹھ کے رونے بھی لگ جاتی تھی اور اس کو بہت کم نظر آتا ہے دوسری آنکھ سے لیکن کیا کروں پاہر جانا پڑتا ہے ان کے لئے کھانا لانا پڑتا برنہ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا تو آپ کے جو آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں اپنے ماں باپ کی طرف سے آپ کو کسی نے سپورٹ کیا میری والدہ کی طرف جو میرے بھائی ہیں وہ شادی شدہ ہیں اور ایک رکشہ چلاتا اور ایک درزی ہے تو ان کی طرف سے بہت کم ہی سپورٹ ہوتی ہے تب ہی یہاں شہر میں بیٹھی ہوں اپنے بچوں کو لے کر کہ شاید کچھ ہو جائے اللہ کرے اللہ کی طرف سے مدد ہو تو میں انہیں ہسپٹل وغیرہ لے جانا ہی بہت مشکل ہوتا ہے تقریباً دو دو ہزار کرایاں لگ جاتے ہیں بین آپ کے میاں نے آپ کو ڈیورس دے دی یہ کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو شادی کے کتنے سال بعد ڈیورس دی تھی اور اب ڈیورس کو کتنے سال ہو گئے ہیں جی شادی میری سن دو ہزار تین میں ہوئی تھی اور بارہ سال بعد انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور اب اٹھارہ سال شادی کو ہو گئے ہیں اور آٹھ سال میرے شہر کو چھوڑے ہو گئے ہیں شہر نے کبھی لوٹ کر دیکھا نہیں کہ میری بچیاں کس حال میں رہ رہی ہیں میری بچیوں کے دل میں پدائشی طور پر سراخ ہے میری دو بچیوں کو نظر نہیں آتا تھا شہر نے کبھی واپس مڑ کر پوچھا نہیں کہ میری بچیاں کس حال میں ہیں کس حال میں وہ زندگی گزار رہی ہیں کبھی رابطہ ہوئے آپ کا نہیں رابطہ کبھی نہیں ہوا کبھی بچیاں ہسپیٹل میں داخل ہو امرجنسی میں ہو تو ہم کبھی جاتے ہیں تو وہ لوگ دروازہ نہیں کھولتے وہ کہتے ہیں وہ ہماری نہیں اگر ہماری طرف سے مرتی ہیں تو مر جائیں وہ لوگ کبھی بھی رابطہ نہیں کرتے دیکھیں جی کتنا ظلم ہے کہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں اور یہ تو رب کے فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ کسے بیٹی دے کسے بیٹا دے اور کسے درمیانہ پیدا کرے اور اولاد ویسے بھی مرد کے نصیب سے ہوتی ہے تو یہ معصوم سی بیٹی ہیں ان کی جن کے پدائشی طور پر دل میں سراخ ہے اور ایک بیٹی کو بالکل نظر نہیں آتا دونوں آنکھوں سے اور ایک بیٹی کو ایک آنکھ سے نظر آتا ہے اور ایک سے نظر آتا ہے جس سے اس سے بھی کم نظر آتا ہے بہت کم نظر آتا ہے بہن آپ کا گھر بھی کرائے پہ ہے جی ہم لوگ کرائے پہ ہیں تو اس گھر کا ایک کمرے والا گھر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کمرے کا کتنا کرائے دے رہی ہیں آپ آٹھ ہزار کرائے دے رہی ہیں چلنج یہ بچیاں ہیں سائبے حسیت لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہمارے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مالی مدد بھی دیتے ہیں اگر کوئی ان بچیوں کا خرچہ منتھلی اٹھانا چاہے تو وہ بھی سکرین پہ ان کا نمبر میں چلار ہوں تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کا خرچہ بھی دے سکتے ہیں ان کو مالی طور پہ ہلپ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروانا چاہتا ہے تو آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں تو ان کا میں نمبر سکرین پہ چلار ہوں آپ ان سے رابطہ کریں ان کی مدد کریں اور یہ ایک نیکی کا کام ہے بچیوں کا علاج بھی اگر کوئی کروانا چاہے تو اس کے لئے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ختیجہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنا علاج کروانا چاہتی ہیں باقی بچوں کی طرح تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں دنیا میں کی رنگینیاں دیکھ سکیں ہاں جی جی آپ کو کون سا کلر پسند ہے گرین کلر پسند ہے گرین کلر پسند ہے ختیجہ دنیا کی تمام رنگینیاں دیکھنا چاہتی ہے آپ صاحب حصیت جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ختیجہ کے علاج کے لئے رابطہ کریں سکرین پہ نمبر چل رہا ہے آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے تو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور ان معصوم بچیوں کی جتنی حصہ کے مدد کریں فیلال مجھے اجازت دیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے جاتے جاتے کہ فریم 360 کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں فیلال مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا بہت کیا رکھئے گا علانی کے بعد ملتے ہیں